اسیل کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان اور مالدیف کے صدر ابراہیم محمد صالح نے ٹیلی فون پر کوویڈ نائنٹین کے باعث خطے کو درپیش چیلنجز پر اتبادلہ خیال کیا وزیراعظم نے مالدیف کی طرف سے وبا کے پھیلاو پر کابو پانے اور سیاحت کے شبے سمیت محشت کی بحالی کے لیے کوششوں کو سراہا وزیراعظم عمران خان نے مالدیف کے صدر کو پاکستان میں کرونا کی تازہ ترین صورتحال اور حکومت کی طرف سے وبا پر کابو پانے کے اقدامات سے آگاہ کیا جن میں انسانی زندگیاں بچانے کے ساتھ موش کے حصول اور محشت کو متحرک رکھنے پر توجہ دی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی حکمت عملی کامیاب رہی اور محشت کے بڑے شعبوں کو آہستہ آہستہ کھولا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے مالدیف کے صدر کو ترقی پذیر ممالک پر اس وبا کے سماجی اور معاشی اثرات کم کرنے کے لیے اپنے کرزوں کی واپسی میں نرمی سے مطالق عالمی اقدام سے بھی آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ملک محدود مالی وسائل اور صحت کے شعبے کی کمزوریوں کے باعث وبا سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم نے مالدیف کے صدر کو جنوبی ایشیا میں قیام امن اور سلامتی کی صورتحال کے بارے میں پاکستان کے نکتہ نظر سے آگاہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ خطے کو امن اور تعاون کی ضرورت ہے تاکہ جنوبی ایشیای ملک اپنی حقیقی بوشی صلاحیت سے استفادہ کر سکیں انہوں نے کہا کہ پاکستان دونوں ملکوں اور پورے خطے میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مالدیف کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے وزیراعظم نے صدر ابراہیم محمد صالح کو دور پاکستان کی دعوت دی